دوستو بی سی سی آئی نے اٹھایا سب سے بڑا قدم بانگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز شروع ہونے سے پہلے بدل کر رکھ دی بھارت کی پوری پلینگ 11 دگج کھلاڑیوں کا کٹا ٹیم سے پتہ تو بمراہ رنگو جیسے ایسے کھلاڑیوں کو کیا ہے ٹیم میں شامل جو پلک جھبکتے ہی بھارت کو دلائیں گے جیت تو آخر بی سی سی آئی کے دوارہ بنائے گئی ٹیم میں کس کھلاڑی کو ملی ہے جگہ کہ ایسی نظر آرہی ہے بھارت کی نئی ٹیم کس کھلاڑی کے ساتھ کس ٹیم کے ساتھ میدان پر اتریں گے کپتان روہد شرما یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور ویرات کوہلی میں کون ہے بہتر کھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ٹیم انڈیا کو چالیس دنوں کے لمبے بریک کے بعد انیس سیدنبر سے اپنی چر پرتیدوندی ٹیم بانگلہ دیش سے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی سیریز میں دو دو ہاتھ کرنے ہیں بھارتیہ ٹیم کو دو میچوں کی بانگلہ دیش کے ساتھ پہلے ٹیسٹ سیریز اور پھر تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنی ہیں بھارتیہ ٹیم کے لیے یہ سیریز بلکل بھی آسان نہیں ہونے والی ہے کیونکہ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ مقابلہ ہمیشہ کاٹے کا دیکھنے کو ملا ہے اب تک بانگلہ دیش نے بھارتیہ ٹیم کو کڑی ٹکر تک دے دی ہے اسی لئے ٹیم انڈیا کو یہ سیریز بلکل بھی ہلکے میں نہیں لینی ہوگی خاص طور پر اس سمیں بانگلہ دیش کا گھمن تو آسمان چھو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو انہی کے گھر میں گھس کر ہرائیا ہے ایسے میں بانگلہ دیش کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ٹیم انڈیا کو دھول چٹانے کے لائک ہیں بانگلہ دیش میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک کھلاری ہیں جو اپنی ٹیم کو کبھی بھی جیت دلا سکتے ہیں وہیں ٹیم انڈیا تھوڑا لو کانفیڈنس میں نظر آ رہی ہے کیونکہ شری لنکہ سے ونڈے سیریز بھارتیہ ٹیم نے گوا دی مگر کسی بھی حال میں ٹیم انڈیا کو یہ سیریز جیت نہیں ہوگی آپ کو بتا دے پہلا ٹیس مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ انیس ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اور یہ مقابلہ چیننی کے ایم ایچ دمبرم سٹیڈیم میں صبح ساڑھے نو بجے کھیلا جائے گا دوسرا مقابلہ ستائی ستمبر کو کانپور کے گرین پارک میں صبح ساڑھے نو بجے کھیلا جائے گا مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے جس کے لئے بی سی سی آئی نے پوری بھارتیہ ٹیم کا اعلان بھی کر دیا ہے ٹیم انڈیا نے چیننی میں پہنچ کر تیاریاں بھی شروع کر دیئے لیکن یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے رات و رات ہی اب بی سی سی آئی نے سب سے بڑا ڈیسیزن لیتے ہوئے ایک نئی رنڈی تھی اپنائی ہے اور نئی پلائنگ 11 کا اعلان کیا ہے جس میں اپننگ جوڑی کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے جیسے دیکھ کر تو بانگلہ دیش کے کھلاڑی ابھی سے تھر تھر کا اپنا شروع ہو گیا ہے تو چلی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بی سی سی آئی کے دوارہ بنائی گئی پلائنگ 11 کن کن کھلاڑیوں کو دیا ہے موقع کسے دکھایا ہے ٹیم سے باہر کا راستہ بی سی سی آئی نے سب سے بڑا بدلاو اپننگ جوڑی میں کیا ہے یش اسوی جیس وال کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا کر ویرات کوہلی نے ساتھ رویت شرما کو اپننگ کرنے کا پلان بنایا ہے یعنی کہ بانگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میچ میں اپننگ کرتے ہوئے ویرات کوہلی اور رویت شرما نظر آنے والے ہیں ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری ہونے والی ہے بی سی سی آئی نے نمبر تین پر بلے بازی کرنے کے لیے شبھمن گل کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے گل اس وقت شاندار فارمیٹ چل رہے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے ہر فارمیٹ میں رن بنا رہے ہیں ان کا بلہ جم کر دہار رہا ہے اسی لیے بی سی سی آئی نے ان پر سب سے ادھک بھروسہ جتایا ہے نمبر چار پر بی سی سی آئی نے بلے بازی کرنے کے لیے ٹیسٹ ٹیم میں پاکٹ ڈینمو ایشان کشن کی واپسی کرائی ہے ڈلیپ ٹروفی میں شتک مارنے کا انہیں زبردست فائدہ ملائے اور بی سی سی آئی نے رات و رات انہیں پلائنگ الیون میں وائل کارڈ اینٹری دلا دیئے ایسے میں اب کشن اوپر سیلیکٹرز کے بھروسے پر کھرا اترنے کی بڑی ذمہ داری رہنے والی ہے وہی نمبر پانچ پر بھومی کا نبھاتے ہوئے سرفراز کھان کی جگہ رنگو سنگھ ہمیں نظر آنے والے ہیں جی ہاں سب کو لگا تھا کہ سرفراز کو بی سی سی آئی موقع دینے والی ہے لیکن سرفراز ابھی دلیپ ٹروفی میں بزی ہیں اس کارن بی سی سی آئی نے اب رنگو سنگھ کو پلائنگ الیون میں ڈیبیو کرنے کا موقع دے دیا ہے اور آخرکار انہیں ان کی مہنت کا پھل ملائے ابھی یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ رنگو ٹیسٹ کرکیٹ میں کس طریقے سے دھمال مچا پاتے ہیں وہیں نمبر چھے پر وکیٹ کیپر بلیباز ریشپ پند کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ریشپ پند نے بھی اب تک سبھی فارمٹ میں چاندار پردرشن دکھایا ہے بھارت کو ٹی ٹوینٹی وشف کپ میں چیمپین بنانے میں بھی اہم بھومی کا نبھائی اسی لئے ریشپ پند کو ٹیم میں بی سی سی آئی نے رکھا ہوا ہے اور پوری زمیداری ان کے کندھوں پر سوپی ہوئی ہے اگر ہم آل راؤنڈ ڈبارٹمنٹ کی بات کریں تو روید چاندر اشوین اور رویندر جڑے جا ٹیم کی اہم بھومی کا نبھائیں گے یہ دونوں بلے کے ساتھ ساتھ گین سبھی کمال دکھائیں گے جڑے جا اور اشوین کا ساتھ دینے کے لیے سپن ڈبارٹمنٹ میں بی سی سی آئی نے کلدیب یادف کو رکھا ہوا ہے ان کی فرقی کے آگے بڑے بڑے بلے باز گھٹنے ٹیک بیٹھتے ہیں اگر ہم تیز گین بازی ڈبارٹمنٹ کی بات کریں تو بی سی سی آئی نے سبھی گین بازوں کو ٹیم سے باہر کر جسپرید بھومرہ اور محمد شمی کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے ان دونوں کی جوڑی اکیلے ہی بڑی بڑی ٹیموں کو منٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے تو اس پرکار بی سی سی آئی کے دوارہ بنائے گئی بانگلہ دیش کے خلاف پلینگ الیون نظر آ رہی ہے اسی ٹیم کے ساتھ روحیت میدان پر کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بی سی سی آئی کے دوارہ بنائی گئی یہ پلینگ الیون صحیح ہے یا گلت آپ کسے ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی نئی نئی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد رن سے اپنے شتک سے چوک گئے اور اگر آپ بھی یہ میچ لیکنا چاہتے ہو رنگو کی قطرناگ بلے بازی کا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو پورے ویڈیو ہمارے ساتھ ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا دوستو پھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاس ہو چکا ہے دونوں ٹیمیں وان کھڑے کے میدان پر آمنے سامنے ہوئی سکھا اچھالا گیا تو بھارت کے پکش میں گرا کپتان سوری کمار یادب نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے ایک نئی اوپننگ جوڑی میدان پر گدر مچانے کے لئے اُتری ابھیشک شرما کے ساتھ یشہ سوی جیسوال ان دونوں بلے بازوں کی کندھوں پر ٹیم کو بہترین شروعات دلانے کی امید تھی ساجداری بنائی لیکن بیتس رن بنا کر ابھیشک شرما بھی پاویلین لوٹ گئے ٹیم انڈیا مشکل گھڑی میں آ چکی تھی اس کے بعد سوری کمار یادب اور رشاپ پنت نے بھی مل کر ٹیم کو مضبوط استثیتی ملا کر کھڑا کر دیا ان دونوں نے مل کر پچاس رنوں کی ساجداری بنائے اور سوری کمار یادب نے تو اپنا عردشتر تک ٹھوک دیا لیکن وہ بھی کیبل 52 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے پوری زمداری رنگو سنگھ کے کندھوں پر آ چکی تھی بھارت کا سکور 120 رن ہو گیا تھا اور ہمارے تین بلے باس پاویلین جا چکے تھے میدان پر رشاپ پنت کا ساتھ دینے رنگو سنگھ آئے اور اس کے بعد رنگو نے اپنے بلے سے ایسا ڈانڈم مجھایا جس سے بانگلدیش کی ٹیم کیا کوئی بھی کرکٹ پیمی کبھی بھول نہیں پائے گا آتے ہی ان کا بلہ کرچنا شروع ہو گیا شاکیبل حسن کا سامنا جب رنگو سنگھ سے ہوا تو رنگو نے اپنا پرچن روپ دکھا دیا ان کے اوبر میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ لگاتار تین چھکے جڑ کر جب اس گھمنٹی گیندباس کی دھجیا اڑا کر رکھتی اور بھارت کے سکور کو تیزی سے آگے پڑھا دیا رنگو اس مقابلے میں الگ انداز میں نظر آ رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا بلکل بھی نام نہیں لے رہا تھا بانگلدیش کے ہر گیندباسوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے جب رنگو سنگھ کے سامنے گیندباسی کرنے کے لئے تسکین احمد آئے تب بھی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس اوبر میں رنگو کیا کرنے والے ہیں رنگو نے ایک بات پھر اپنا آکرمک انداز دکھایا تسکین احمد کی پہلی ہی گیند کو رنگو سنگھ نے پوائنٹ کے اوپر سے شاندار چھککا جڑ دیا اس کے بعد بھی رنگو سنگھ نہیں رکے ایمپائر کی ٹھیک اوپر سے ایک اور چھککا لگا کر اپنا پرچنٹ روپ دکھا دیا رنگو کا جلوہ بھی ختم نہیں ہوا اوبر کی پانچوی اور انتیم گیند کو بھی چھککے میں تبدیل کر گیندباس کی بکھی او دیڑ دی رنگو بھارتی ٹیم کے سکور کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے اور وہ بھی اپنے اردشتک کی طرف بڑھ چکے تھے رنگو کی بلے بازی دیکھ کر بھارتی کھیما خوشی سے جھوم اٹھا تھا جب ایک بار پھر رنگو کا سامنا شاکر بلہ حسن سے ہوا تب اوبر کی دوسری ہی گیند پر رنگو نے اپنا خطرناک انداز ایک بار پھر دکھاتے ہوئے شاندار چھککا جڑ کر انہوں نے کیول نو گیندوں میں اپنا اردشتک ٹھوک دیا تھا رنگو بانگلدیش کے ہر گیندباسوں پر بے رہمی سے ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے رنگو کی بلے بازی دیکھ کر بانگلدیش کی گیندباسوں کے ہر شوٹ چکے تھے بھارتی ٹیم کا سکور راکٹ کے رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا رنگو ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لی رہتے جب بانگلدیش کے سب سے قطرناک گیندباس مہنتی حسن گیندباسی کرنے کے لیے آئے تب رنگو نے ایک بار پھر ان کا سواگت چھکے کے ساتھ کیا اور انت تک بھی دو گیندوں میں چوکے اور چھکے لگا کر کر دیا اب تو ایسا لگ رہا تھا رنگو گیندباسوں کے ساتھ مزاک کر رہے ہوں رنگو کو روک پانا اب بانگلدیش کی کسی بھی کھلاڑی کی بس کی بات نہیں تھی دیکھتے دیکھتے رنگو سنگھ اپنے شتک کے بہت قریب جا رہے تھے لیکن انہوں نے یہاں پر اپنا وکٹ گوا دیا شتک لگانے سے وہ چوک گئے اور دس رن پیچھے رہے گئے ورنہ رنگو تو آج سب ہی بڑے پڑے ریکارڈ توڑتے تھے رنگو نے اس میچ میں کیول پندرہ گیندوں کا سامنا کیا تھا اور نبی رنگ ٹھوک کر پورے کرکٹ جگت میں اپنا ڈنگ کا بجا دیا تھا اس پاری میں رنگو سنگھ نے گیارہ کگن چمبی چھکے اور چاٹ چوکے جڑ دیئے بانگلدیش کی گیندباسوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے رنگو سنگھ نے اپنے بلے کی تہار سے بانگلدیش کی گیندباسوں کو کسی لائک نہیں جھوڑا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنگو سنگھ روہیٹ شرما اور سورے کمار یادب میں سے کون سب سے خطرنا چھکے لگاتا ہے ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ایسی ہی شاندار قبروں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنے وال دوستو بھارت اور بانگلدیش کے بیچ رومانچک پریکٹس ٹیسٹ کے تیسرے دن کا زبردست میچ ہو چکا ہے شروع چوکوں کی برزات کر کے روہیٹ شرما نے پہنچا دیا اسکور کو 700 رن کے بار تو آخرکار کیا چل رہا ہے ٹیم انڈیا کا اسکور کیا دہرہ شتک روہیٹ لگانے کے بعد تیرہ شتک لگا پائیں گے سب کچھ ہم آپ کو ویڈیو میں بھارت کی بلے بازی لائف دکھانے جا رہے ہیں جس میں بانگلدیش کی دھجیاں اڑتے ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کی کیا رائے ہے کہ بھارت اور بانگلدیش میں سے کونسی ٹیم تیسرے دن کا میچ اپنے نام کرے گی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلی آپ کا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور بانگلدیش کے بیچ بہت جلد دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا رومانچک ہم آسان شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اپنی تیاریوں کو پکتہ کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کے بیچ ایک رومانچک پریکٹس ٹیسٹ کا آئیوجن کیا گیا جس میں ٹیم انڈیا کسی بھی قیمت پر جیت حاصل کرنا چاہتی ہیں بھارت اور بانگلدیش کے بیچ پہلا پریکٹس ٹیسٹ میچ چیننے کے چے باک کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جا رہا ہے اور دوستو اس مقابلے کی شروعات بھارتیے کپتان روحید شرما کے ٹاؤز جیتنے کے ساتھ ہوئی جہاں انہوں نے پچھ کو بھلی باتی بھابتے ہوئے سب سے پہلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو دوسرے دن ٹیم انڈیا کے تین بڑے وکٹ گر چکے تھے اور بھارت کی ٹیم کافی زیادہ دباو میں نظر آ رہی تھی لیکن دوستو ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو سمحالا اور جیسے تیسے کر کے روحید شرما نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر شتکیہ ساجہ داری کی اس دوران دونو بھلے بازوں کا پورا فوکس بس اسی بات پر تھا کہ اپنی ٹیم کو یہاں کم سے کم تین سو چار سو رن کے پار لے کر جایا جائے تب ہی میچ میں بات بن پائے گی اور دوستو یہاں پر ویرات کوہلی نے جہاں اٹھانوے رن بنا کر بھارتی ٹیم کو اس مشکل پچ پر بچایا اور دوستو یہاں پر جیسے ہی ویرات کوہلی اٹھانوے رن بنا کر بھارتی